اگلا سوال ڈاکٹر اقبال کا ایک شیر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے بحوے تماشا لبے بام ابھی آئیے مجھوڑ سیدنہ عبرہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے شیر کہا ہے کیا اس شیر میں علم و عقل کی توہین نہیں آپ علامہ صاحب کے اس شیر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ وہ نبیل اسلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے ان کے علاوہ ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے وہ شخص چاہے کوئی صحابی ہو کوئی تابعی ہو کوئی محدث ہو کوئی مفسر ہو کوئی معلم ہو کوئی عالم ہو کوئی فقی ہو کوئی کچھ بھی ہو اس کی بات ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلافہ رائے ہو سکتا ہے تو ڈاکر اقبال سے بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے نہ وہ کوئی صحابی ہیں نہ کوئی تابعی ہیں ان کو تو ابھی فوت ہوئے بھی ہارڈلی سمجھ لیں سو سال بھی نہیں گزریں 1938 میں فوت ہوئے ہیں ان کی جو پوزیٹیو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر غلطی ہیں کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبرینی کلیم کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا شیر ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے باہ بے تماشا لبے بام ابھی یہ ٹیکنیکلی شیر غلط ہے کیونکہ بے خطر کودہ تو کوئی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ کودہ کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر خود کودتے تو خودکشی ہوتی خودکشی تو اسلام میں حرام ہے تو بے خطر کود نہیں پڑا بے خطر تھے وہ جبکہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں یہ بار ٹھیک ہوگی یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا اکل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانہ بانہ ہی اس کے گرد گھمار ہے کہ اکل والے نصیت حاصل کرتے ہیں قُل حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الُلْعَلْبَابَ اے نبی الاسلام فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں اکل نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر اکل والے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عشق والے اور بغیر عشق والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق والے نہیں علم والے ہمارے نبی الاسلام کو کیا دعا سکھائی قُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا قرآن حقیم میں اے نبی الاسلام دعا کیجئے اللہ میرے علم اضافہ کر دے کہیں نہیں آئے گا اے اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے پھر قرآن حقیم میں اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے اہل عشق کی تو بات ہی نہیں ملی تو یہ ٹیکنیکلی بھی جملہ غلط ہے وہ خود کودے نہیں تھے ان کو پھینکا گیا دوسرا صحیح بخاری میں مجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابن عباس اسلام کو دھکا دے رہے تھے آگ میں تو اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے یہ صحیح بخاری میں فور فائف سکس تری نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور اسی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْبَ الْوَكِيلِ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے یہ اس کی اپروپریئی ٹرانسٹیشن بنے گی تو یہ بے خطر پود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ اکل کی توہین ہے اور خود میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کے دوسرے شاعر سے دے دیتا ہوں کہ دوسری جگہ انہوں نے بالکل صحیح بات کیے جو خود اس سے ٹکراتی ہے جوابِ شکوہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے نا کہ پڑھا ہی ہوا ہے اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری وہ کہتے ہیں اقل تیری ڈھال ہے یہاں کا کہہ رہے ہیں اقل مائوے تماشا ہے تو خود ہی اپنی بات کو وائلیٹ کر دیا انہوں نے کہا مسلمان کے پاس جو ڈھال ہے نا وہ اقل ہے اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری یعنی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں یعنی مسلمان ایک پستی کے دور میں تھے شکوے میں انہوں نے انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جواب صحیح دے دیا ہے اقل ہے تیری سپر اقل تیری ڈھال ہے اقل کو مانا نا یہاں کیا کہا اقل ہے مہوے تماشا نہیں اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری اگر تُو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ اس پر کنکلوجن ہوتا ہے اس بند کے اوپر جواب شکمہ وہ کہتے ہیں اگر تُو واقعی صحیح مسلمان ہے نا تو تقدیر تیرے لیے تدبیر بن جائے گی یعنی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ تیرے حق میں کرے گا لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کینا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یعنی لوہ قلم پہ جو فیصلے ہیں اللہ کے تقدیر کے وہ پھر تیرے حق میں ہوں گے اور صحابہ اکرام کے حق میں ہوئے ہیں کدھر مختصر سی جماعت نے رومن اور پرشن امپائر اکھاڑ کے رکھ دی نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری تھی لیکن بعد میں امت نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری تو گنتی کے لوگوں نے دکھائی اور امت آج تک اسی پستی کے اندر جو ہے وہ گرتی چلی جاری ہے اسی وجہ سے تو میں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے شیروں سے ہی جواب دے دیا اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری اگر تو مسلمہ ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے تو اختلاف راہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں ہم تو اتنے بڑے اماموں سے اختلاف راہ رکھتے ہیں کتاب و سنت کی درائل کی روشنی میں کیونکہ نبی الاسلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف راہ ہو سکتا ہے